خدانہ خواستہ یہ بل اگر خانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی نرندر موڈی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس خانون میں جو شکل دی ہے کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وقف کی جائدات کا جو بل لے کر آئی ہے میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں صرف ست ہو جاؤں گا کہ اگر یہ خدانہ خواستہ یہ بل اگر خانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی سب حکومت کے خفزے میں چلا جائے گا اور جس منصوبہ بن طریقے سے نریندر موڈی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس خانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے بولیں گے نئے وقف با یوزر کا خانون سیکشن ٹری کو ہم نے ختم کر دیا اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے دوسرا حیدر آباد کی مکہ مسجد ہے خانون یہ بورا کہ ریجسٹر ڈیٹ لے کر آؤ آپ تیلنگانہ میں تین تیس ہزار کے قریب وقف کی جائدات ریجسٹر ہے نائنٹی پرسنڈ نووت فیصد ان جائدادوں کے پاس کوئی ریجسٹر ڈیٹ ہی نہیں ہے کوئی ریجسٹر ڈیٹ نہیں ہے تو حکومت بولیں گے دیکھیں اب آپ کے پاس ریجسٹر ڈیٹ نہیں ہے وقف با یوزر ختم ہو گیا اب ہم اس پہ خفضہ کر لیں گے خبرستان ہے خبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے خانخائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے درگائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے کیا ہے وقف با یوزر ہے اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدانہ خاصتہ جتی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے آپ نماز پڑھئے اس سے آپ کو کیا کرنا ہے اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر وہ خانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر موڈی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر واغو بوٹ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر موڈی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے